دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی جگہ لکھر گیا ہے جہاں پہ موجود ہے ایک ایسی اللہ کے ولی کی مجاہ شریف دوستو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جادوگر کا یہاں پہ راجتہ ہے یہاں پہ تین ایک سے جادوگر نہیں تھی جو لوگوں کو پریسان کیا کرتی تھی لیکن یہاں پہ جب اللہ کے ولی آیا تو اس میں سے ایک دیبی نے ایمان لائے اور ایمان لائنے کے بعد میں آج انہوں کے یہاں پہ مجاہ شریف موجود ہے جن کو ماں صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوستو یہ ایک قبرستان کے اندر موجود ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جنگلی جانبر بھی یہاں پہ سلامی دینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ سب کی بڑی سے بڑی منت و مرادیں یہاں پہ پوری ہوتی دوستو یہاں کی کیا ہسٹری ہے یہاں کی کیا کرام آتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے بس آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو یہاں کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ آج سے 700 سال پہلے یہاں پہ تین جادوگرنی رہا کرتی تھی اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشان کیا کرتی تھی لوگوں سے یہاں پہ بلی لیا کرتی تھی لیکن جب یہاں پہ حجرت گیون صاحب آبا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ انہوں نے جادوگرنیوں کا جادو کا یہاں پہ خاتمہ کرا اس میں جادوگرنی نے یہاں پہ ایمان لائیا اور ایمان لانے کے بعد میں آج انہوں کی جو مجال شریف ہے جو کی ممبئی میں ہی سمنی قبرستان کے اندر موجود ہے جو کی ماہ صاحب کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہاں پہ آج اتنی کرامت ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو فیج ملتا ہے سبی کی منت و مرادیں یہاں پہ پوری ہوتی ہے اور جنہوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی ہے تو انہوں کو اولاد بھی یہاں پہ ملتی ہے ابھی یہاں پہ کئی لوگ ایسے یہاں پہ موجود ہیں جنہوں کے ہم جانیں گے جنہوں کو اولاد یہاں سے نصیب ہوئی ہے انہوں سے بھی ہم بات کریں گے تو دوستو ابھی آپ کو یہ پورا قبرستان کا نظرہ دکھاتے ہوئے ابھی جو ماہ صاحب کے یہاں پہ مجال شریف ہے وہاں پہ ہم لے کر کے جانے والے ہیں اور یہاں پہ ہم کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ نائٹ میں رات کے سمیں یہاں پہ سیر بھی سلامی دینے کیلئے آتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ پہاڑی علاقہ جنگلی علاقہ یہاں پہ بن بیوہ کا ایریا تو یہاں پہ سیر بغیرہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ جو کبرستان کے اندر ماں صاحب کی جو مجازری پہ یہاں بھی سیر سلامی دینے کیلئے آتا ہے یہاں پہ ہم کو لوگوں نے بتایا ابھی ہم انہوں سے جانیں گے کہ ان کی یہاں پہ کون کون سی منت و مرادیں یہاں پہ پوری ہوئی ہے اور دوستو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کے سریج کے اندر اگر کوئی بلیک میجی کالا جادو اگر سیتانی تاکت اگر موجود ہے تو یہاں پہ آنے سے ان کو دور ہوئی ہے ابھی کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہوں سے ہم بات کر کے ابھی لائب آپ کو کیمرے پہ ہم بتانے والے دوستو آپ یہ پورا نجارہ دیکھ سکتے ہو یہ قبرستان کا نجارہ ہے اور دوستو آپ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہو یہ بھی پوری جان کری ابھی ہم یہاں کے جو خادیم صاحب ہیں انہوں سے لینے والے دوستو یہ قبرستان کے اندر جو مجال شریف ہے اس کو ماں صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ لوگان بھی کری جاتی ہے لوگان سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ موجود ہو اور آپ کے سریج کے اندر کوئی بلیک میجی کالا جادو تو ابھی یہاں کے بارے میں پوری جان کری لینے والے دوستو بس آپ سے ریکویسٹ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کٹ کٹ کے بلکل بھی مت دیکھنا اگر آپ یوٹیوب چینلن پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹنن اون کر لینا اگر آپ یہ ویڈیو فیسگوک پیچ پر دیکھ رہا تو فیسگوک پیچ کو فولو کر لینا دوستو اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا پر بتایا جاتا ہے کہ چراغ ہمیسے یہاں پر روشن رہتے ہیں اور بھی ابھی آپ کو گھما کر کے یہاں کا آس پاس کا پورا ناجارہ دکھا دیتے ہیں اور یہاں پر لوان کس طریقے سے کری جاتی ہے اور کیوں کری جاتی ہے وہ بھی ابھی پوری جان کری جو یہاں کے خادیم صاحب جو یہاں کی خدمت کرتے ہیں انہوں سے لینے والے اور یہاں پر کئی لوگ اسے موجود ہیں جنہوں سے ہم یہاں کے بارے پوری جان کری لیں گے اور یہاں پر جو سیر سلامی دینے آتا ہے تو اس کا ٹائمنگ کیا ہے کب کب وہ سیر سلامی دینے کیلئے آتا ہے وہ بھی پوری جان کری ہم لینے کی کوسز کریں گے دوستو ہم نے آپ سبھی کے لیے یہاں پر دعا بھی کروئی ہے پہلے یہاں پر ابھی لوگان کا ٹائم ہو چکا ہے پہلے آپ کو لوگان کا یہاں پر ناجارہ دکھا دیتے ہیں پھر یہاں پر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر جو بھی خادیم صاحب ہیں انہوں سے ہم پوری جان کری لینے کی کوسز کریں گے یہ پورا ناجارہ آپ دیکھ سکتے ہو جیارت کر سکتے ہو دیدار کر سکتے ہو دوستو آپ سبھی سے ریکویسٹ آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا یہاں پر کون کون آ چکا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو کیسا لگا اور آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو کمنٹ بکس میں جا کر کے جرور لکھنا یہاں پورا ناجارہ دیکھئے یہاں پر جو ماں صاحب کی درگہ صریفے قبرستان کے بیچ میں وہاں پر لوبان کرا جاتا ہے جیسے کہ ابھی یہاں پر لوبان کرا جائے گا آپ سبھی کو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر تین دیویاں رہ کرتی تھی جو کی جادو گرنی تھی لیکن ان میں سے جو ایک دیوی ایمان لے کر کہیے یہ انہی دیوی کا مجھا صریفے جس کو ماں صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج یہاں پر اتنی کرامات کہ لوگوں کی منت اور مرادیں یہاں پر پوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہاں سے اولاد میں نصیب ہوئی ہے ابھی یہاں پر لوگ موجود ہیں جنہوں کو یہاں سے اولاد میں نصیب ہوئی ہے اور کئے لوگوں کے اندر سے جو سیطانی طاقت ہیں وہ دور ہوئی ہے یہاں پر موجود ہیں ابھی پوری جانکاری لینے والے پہلے آپ یہاں پر پورا لوبان کا نجارہ دیکھئے میں دو سال سے پریشان سی دو مہینہ میں ادھر ٹھیک ہو گئی کس طرح کی پریشانی تھی آپ بتائیے میرا مطلب اولاد مالا پریشانی ہے لیکن ایک فاس ایک لڑکی ہے لیکن ماں جب ہم کے پرشان سی موڈی شیخہ مل رہا کتنے سالوں سے آپ یہاں پر آ رہی ہیں اور آپ جو بتا رہی تھے شہر والی بات کب کب آتے ہیں آپ یہاں پر کتنے دنوں سے آ رہی ہیں میں تو ایسے 12-13 سال سے رہتی ہوں یہاں پر میرا روم ہے لیکن یہاں پر میں آتی ہوں بہت دن سے آتی ہوں آپ کو یہاں پر فائدہ ملتا ہے روحالی سکول ملتی ہے مطلب یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اتنی صفحہ ملی ہے بہت صفحہ ملنے تو میں اب تک مر گئی ہوتی ہے والیکم اسلام حضرت آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید عبدالقادر اور آپ یہ کس مزار پر ہیں مزار شریف کا نام کیا ہے یہ مما جی ان کو کہتے ہیں پرانے زمانے کے مزار ہیں یہ بابا صاحب بابا گربن شاہ جب سے آئے تھے وہ ٹیم پہ یہ یہ تھی دیونی اب لوگ یہ تکلیف دیتے تھے پہنچانے کی بعد میں پھر یہ بابا نے ان پر یہ کیا تو یہ ان میں ایمان لے کر آئے ایمان لانے کے بعد میں ان کو یہ درجہ دیا گیا یہ پاور ان کے ہاتھ میں دی گئی تو لوگ اب جب سے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ان لوگ سب لوگ مانتے ہیں اس کو ہر کسی کا کام ہیا ہوتا ہے بہت بڑے جادوگر تھے یہ بھی بہت بہت اور ان کے ساتھ میں دوسرے بیتے ہیں دوسرے نے ایمان نہیں لائے انہوں نے ایمان لے کر آئے تو یہ مغیبان شاہ نے ان کو جگہ پہ پیٹھا دیا مطلب تین دے ہوئے تھے نا تین ایمان لائے تو ان کا یہ مدار سکتے ہیں ان کا مدار بن گیا دو بھٹک گئے وہ دو ادھر آئے نہیں تین تھے ہوئے تین میں سے ایک آگے انہوں نے ایمان لائے تین رہ گئے یہاں پہ انشاءاللہ ان کے دعا کرم سے بابا کے کرم سے سب فائد ہونے لگایا ہیں لوگ یہاں ہیں کس طرح کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے اب یہاں بہت سے کوئی مریضوں آتے ہیں کوئی بابا ہم کوئی بیماری ہے یہ ہماری تکلیب ہے گھر کے اندر ہمارے جھگڑے ہیں اور کچھ بیماری ہے کچھ بھائر کے ہوا ہے جسے جادو اٹھونے یہ سب آتے ہیں تو یہاں اس کا بھی یہ ہو جاتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں ان کو صحیح میں ایسے بہت سے مسئلے ہیں اب بابا آپ کا نام پورا نام بتائی ہے سید عبدال قادر آپ یہاں پر خادم ہے میں خادم ہوں یہاں یہ مزار شریف کہاں پر پڑے گی جیسا کوئی ممبئی کے باہر سے آ رہا ہے تو ان کے لئے آپ بتائیں کہ مزار شریف کہاں پر کی ضرے پڑے گی بان لوگ ٹھینڈے پڑا آپ 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 آپ